بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹونڈرز آج کے لیکچر میں ہم سلائیڈ کو ڈیزائن کرنے والے ہیں کمپوز کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں ٹیکسٹ ایڈ کریں گے تصویریں ایڈ کریں گے ہم اس میں ٹیبرز اور مختلف جسم کی شیپس ایڈ کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم انسٹ ایپ پہ جاتے ہیں اور انسٹ ایپ کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی اس سلائیڈ کے اندر انسٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ لکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ٹیکسٹ باکس ہے لے آؤٹ کیونکہ اسی قسم کا تھا ٹیکسٹ باکس لگا ہوا ہے تو میں اس کے اندر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا ٹاپ ٹیک سوٹ ویئرز لکھتا ہوں اور اس کو آپ لوگ جو ہے جس طرح نارملی برٹ پروسیسر میں اس کو بولڈ کرنا اٹیلک کرنا اس کو کلر کرنا وہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے الائنمنٹ لیپٹ کرنی ہے سینٹر کرنی ہے یا رائٹ کرنی ہے اگر آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا تو اس طرح آپ اپنا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس باکسز کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں اور اگزیمپل یہاں پہ سوفٹ ویئر ہے تو میں یہاں پہ کچھ سوفٹ ویئر کی سیمبلز لکھتے تھا ہوں کولڈرا اور آپ سوفٹ ویئر کے یہاں پہ نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں ذرا رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں آپ اس کو سب بڑا کر دیں اس کو انڈرلائن کر دیں اس کو سینٹرلائز کر دیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ سیچویشن کیا ہے اور کس قسم کی پارمیٹنگ آپ کو چاہیے تو ہمیں ٹیکس لگانا آ گیا اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پکچرز ویئرہ کیسے ایڈ کریں دیکھیں انسٹ پہ جائے اور یہاں پہ پکچر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ پکچرز میرے کمپیوٹر میں جیسے ڈیسٹ آپ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ایک سوفٹ ویئر کی پکچر پڑھی ہویا تو وہ ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا یہ ڈریک کر کے چھوٹا کرتا ہوں اب ہم اس کی فارمیٹنگ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں پکچرز سٹائلز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے یہ دیکھیں خوبصورت سٹائلز ہیں آپ اپنی زورت کے مطابق جو آپ کو بہتر لگے وہ سٹائل آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کریکشن ہے اس کو ذرا تھوڑا سا برائیڈنس کنٹراسٹ اور اچھا لک دینے کے لیے بیگراؤنڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے اندر ٹھول ہے اور اسی طرح دیکھیں بیگراؤنڈ جو اس نے ڈیٹیکٹ کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا میں کٹرولز اٹ کرتا ہوں اسی طرح کلرز بغیرہ ہیں کلرز آپ اس کے اڈیجسٹ کر سکتے ہیں پکچرز کے اور پکچر ری سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی فارمیٹنگ آپ نے کی ہوگی وہ قتم ہو جائے گا آرٹسٹک ایفیکٹ ہیں وہ آپ کیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے کراپ کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو ایسے کر کے ہم اس کو کراپ کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں کراپ ہوگی اب اسی طرح آپ اس کی لمبائی چڑھائی جو ہے وہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں پکچر انسرٹ کرنا بھی آگئی ہے اور اب ہم شیپس انسرٹ کریں گے دیکھیں انسرٹ کے اندر جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ شیپس ادھر پڑی ہوئی ہیں ان شیپس کو آپ ضرورت کے مطابق لگا سکتے ہیں جیسے یہ سمائلی فیز ہے تو ہم ادھر سمائلی فیز کنٹرول پریس کریں گے تو یہ بالکل ایکو ریٹ لمبائی چڑھائی میں سمائلی فیز آئے گا دیکھیں اب اس کی بھی فارمیٹنگ کا ٹیپ آگیا اس میں سے اس کو نیلا پیلا آپ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جیسا آپ کو بہتر لگے یا آپ کی پریزنٹیشن پہ بہتر ہو اس طرح آپ اس کو فیلڈ شیپس بھی کر سکتے ہیں مقلق ریڈینٹس وغیرہ پکچرز بھی کوئی لگا سکتے ہیں جیسے یہ دہاں یہاں پہ دیکھیں یہ آف لائن پکچرز پہ چلا جائے گا اس کو میں ایک دفعہ کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو افیکٹ وغیرہ لگانے کے لیے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق تو ہمیں شیپ بھی لگانے آگئے اس شیپ آپ اس طرح نئی شیپ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں سے شیپ آئے گی یہاں سے یا انسٹ اور یہاں پہ شیپ رائٹ اب یہاں پہ دیکھیں سکرین شوٹ اگر آپ کوئی لینا چاہ رہے ہیں سکرین شوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر سے کوئی ایک کلپ لینا چاہ رہے تو آپ سکرین پہ کلک کریں گے تو اس طرح یہ آ جائے گا تو آپ پھر ایسے کر کے اس طرح ڈریک کریں گے تو یہی پکچر ادھر آ جائے گی آکے پاور پوائنٹ کے اندر بہت اچھا فیچر ہے خصورت فیچر ہے اور اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی رہتی اب ہم انسٹ کے ادھر جاتے ہیں کچھ اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سکرین شوٹ ہمیں پتا چل گیا فوٹو آئلبم بھی آپ بنا سکتے ہیں یا ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے اسی طرح چارٹس اگر آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں چارٹ آ گیا اور اسی چارٹ کو میں یہاں پہ انسٹ کر سکتا ہوں مائکرو سوفٹ ایکسل کھل جائے گا اس میں یہ کٹیگریز آ جائیں گی اور جیسے آپ اس میں ویلیوز اگرہ تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی کٹیگری کا چارٹ بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں مزید اگر چارٹس کے مطلق آپ نے سیکھنا ہے تو مائکرو سوفٹ ایکسل کا جو چارٹس کا لیکچر ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اس میں سارا چارٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو ہمیں پکچر لگانا آگئی شیپس لگانا آگیا ہمیں چارٹ انسٹ کرنی آگئی کچھ اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سمارٹ آٹ ہے سمارٹ آٹ بھی اب لگا سکتے ہیں کوئی لسٹ ہے پروسیسز ہیں یا سائیکل کوئی شو کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی چیز پہ کافی ساری چیزیں ہم اپلائی کرتے جا رہے ہیں ایک ہی سلائیڈ پہ چلیں ہم اگلی سلائیڈ پہ چلے جاتے ہیں آپ کو وہاں پہ کرتے ہیں تو اب دیکھیں آگے آپ کمینٹس وغیرہ بھی شو کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس سلائیڈ کے بارے میں کہ یہاں پہ کمینٹس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں نئے کمینٹس کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کو آئیکن سا نظر آ رہا ہے یہ کمینٹس کا آئیکن تو اس سے ہمیں پتہ چال جائے گا کہ اس سلائیڈ کے اوپر کمینٹ ہے دیکھیں میں ادھر جاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے ادھر آتا ہوں تو یہ کمینٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں ہمارے پاس ٹیکس باکس ہے ٹیکس باکس لگا سکتے ہیں اس طرح جس کے اندر ٹیکس ہم لکھیں گے اور اسی طرح ہم انسٹ پہ جالتے ہیں ہیڈر فوٹر ہم لگا سکتے ہیں اپنی سلائیڈز کو ہیڈر فوٹر جو میکس آف پرڈکس ہے اس میں ہیڈر فوٹر ایک قسم کے ہوتے ہیں ایکسل ورڈ اور پاور پوائنٹ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو ہیڈر آپ لگا سکتے ہیں جیسے ہم ہیڈر میں ڈیٹر ٹائم لگاتے ہیں تو سلائیڈ نمبر لگا دیتے ہیں اس طرح فوٹر بھی آپ اڈیسٹ کر سکتے ہیں اپلائی ٹو آل اگر آپ ہیڈر اور فوٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سب ورڈ کا ایک لیکچور ہے ہیڈر اور فوٹر اس کو دیکھیں اچھے طریقے سے تو ہیڈر فوٹر لگ گیا اب ہم دیکھیں سمارٹ آرٹ جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ انسٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویر اور اس طرح سمارٹ آرٹ بھی ہم یہاں پہ اڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اب انسٹ پہ چلتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم انسٹ کر سکتے ہیں سلائیڈ شو نمبر سے انسٹ کرتے ہیں اور اوبجیکٹس بھی آپ اس میں انسٹ کر سکتے ہیں اوبجیکٹس یعنی کوئی فوٹو شاپ کا امیج ہے یا کوئی بٹمیپ امیج ہے یا کوئی کورورڈرا کے فائل ہے یا ایکسل کا چائٹ ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر انسٹ کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز آپ کو نظر آ رہے ہوگی ایکشن بٹن یہ بڑی امپورٹن ہے دیکھیں یہاں پہ ایکشن بٹن ہوتے ہیں کہ ہماری سلائیڈ کو نا زرہ ڈینامک بناتے ہیں خوبصورہ بنا جاتے ہیں اور جیسے فرس کریں میرے پاس یہاں پہ میں ایک شیپ لگاتا ہوں اور یہ شیپ ہے ایرو شیپ نہیں اس قسم کا رہی ہم ایسا ایرو شیپ بناتے ہیں اور میں اب کنٹرول پرس کرتا ہوں اور اسی پہ کلک کر کے ایک اور ایرو شیپ بناتا ہوں اور اس کا روک جو رہے میں اس طرح کنٹرول پرس لگاتا گئے تو یہ میرے دو بٹن بان گیا اگر میں اس پہ کلک کروں گا اگلی سائیڈ پہ اس کے پہ کلک کروں گا پچھلی سلائیڈ پہ چلا جائے تو اس کو ہم ایکشن بٹن بول دیتے ہیں تو ایکشن کیسے لگاتا ہے یہاں پہ کلک کریں انسائٹ پہ جائیں اور یہاں پہ ایکشن ہے ایکشن پہ کلک کریں گے ڈائلک باکس کھل جائے گا ایکشن کا نان ابھی تو کوئی ایکشن نہیں ہے ہم ہائپر لنک لگانے والے ہیں نئی سلائیڈ یعنی اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے اور پریویس سلائیڈ نیکس سلائیڈ آہ لازٹ لائیڈ لازٹ لائیڈ ویوز اینڈ شو کچھ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ہاں کوئی یو آئی رائل کوئی ویب سائٹ کھول لیے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ہاں سلائیڈ دے سکتے ہیں سلائیڈ نمبر کے سلائیڈ نمبر چار اس پہ کلک کرنے سے اوپن ہو تو اس طرح چلے ہم اس کو کہا دیتے ہیں پریویس سلائیڈ اور ہم اس پہ لگا دیتے ہیں ایکشن نیکس سلائیڈ نیکس سلائیڈ لے جی آپ یہ دو ایکشن بٹن بان چکے ہیں دیکھیں میں اب اس کو ویو کرتا ہوں پریزنٹیشن کو یہ تو پہلی پریزنٹیشن آگئے یہ دیکھیں اب ان پہ ایکشن لگ چکا ہے یہ آپ کو ہینڈ نظر آ رہا ہوگا یہ پریویس آگئی پھر ہم ایرو سے نیچے جاتے ہیں اور یہ نیکس سلائیڈ آگئے تو اس طرح ایکشن بٹن بھی انسرٹ کر سکتے ہیں